تقریباً تیس سے پینتیز ہزار ہونے چاہیے بہت اچھی بات ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو اٹھا ہے اور منظر آپ پہ لے کے آئے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آگے چل کے جب بھی کسی کوشش کے اندر کسی جدوجت کے اندر ہو تو میں ڈاکٹر بھی بلا جو ہی ہے آپ کے ساتھ جو چنل ہے نا اس حساب سے تقریباً ستر سے اسی ہزار روپتن کا ہونی چاہیے اور موزین صاحب کی موزین صاحب کی تقریباً پچاس ہزار روپے ہونے چاہیے اور چنل نے یہ ایش اٹھایا آج تک آج تک نہیں اٹھایا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ امام صاحب کے لیے موزین صاحب کے لیے اور مدرسوں کے لیے جو آپ جو نکلے ہونا یہ میرا سلام ہے آپ کو آج تک میری تیت سال عمر کے اندر میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا محضبان وسیم کان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو کے نیوز اچھا ناظرین آج میں پھر موجود ہوں لوگوں کے بیچ میں ان کے درمیان میں اور جو سوال ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ امام صاحب کی تنکھاں کتنی ہونی چاہیے اور موزین صاحب کی تنکھاں کتنی ہونی چاہیے ناظرین ایک بات بتاتا چلوں یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے امام صاحب اور موزین صاحب کے حوالے سے الحمدللہ یہ ڈبلیو کے نیوز کی ٹیم کو ہی اعزاز آسی لے کے اس نے اس ایشو کو امام صاحب اور موزین صاحب کے ایشو کو اٹھایا ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا جب تک کہ حکومت اور کمیٹی جو اس پر عمل نہیں کرواتی یعنی کہ امام صاحب اور موزین صاحب ایک اچھی تنکھا جب تک نہیں ہوتی انشاءاللہ ڈبلیو کے نیوز یہ پروگرام جائے رکھے گا تو آئیے ذرا لوگ بھی موجود ہیں ان سے ہر بات چیز کرتے ہیں سلام علیکم صحیح ہم سروے کر رہے ہیں ڈبلیو کے نیوز ہمارا چینل کا نام ہے سروے کر رہے ہیں مکتلیو کے ساتھ کو سوالات رکھتے ہیں لیکن ہم نے ایک ایشو اٹھایا جو میرے گلد ہے پاکستان میں شاید کسی نہیں اٹھایا ہے کہ امام صاحب اور موزین صاحب کی تنکھا کتنے ہونی چاہیے کیا خیال ہے کسی میں چاہیے بتائیں سرہ مہنگائی ہے آج کل کے دور میں کم سے کم 20,000-20,000 ہونی چاہیے امام صاحب کی تنکھا کتنے ہونی چاہیے کم سے کم 30,000-35,000 ہونی چاہیے اس دور میں مہنگائی ہے مہنگائی کی وجہ سے موزین پشپام کتنے بھی لوگ بہت پریشان ہیں امام صاحب اور موزن صاحب بھی اتنی ہونی چاہیے کیونکہ دونوں کو میند کرتے ہیں اکھا جا تو سیم ہی ہے تنکہ ہونا چاہیے اندازے سے تیس سے پینتی سار چالی سار تک ہونا چاہیے اور موزن صاحب موزن صاحب سے ہونا چاہیے بیس کچھ ہزار تک تیس ہزار تک تقریباً کموں پیش تیس پینتی سار روپز ہونا چاہیے اور موزن صاحب موزن کی تقریباً یہی ہونی چاہیے کھرچیں آپ کو پتہ ہیں تقریباً ہوں جی کیونکہ مہنگائی تو برابر ہیں ایسے دو نہیں ہے کہ پیشمام کو آٹا سستہ ملے گا اور اس کو مہنگا ملے گا دونوں کو وہی دکاندار اسی ریٹ میں دے گا اس کو بھی اسی ریٹ میں دے گا سیم ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے اباں گھٹا میں گھٹا ٹی پن ٹی دکان کا پہ لازمی آؤ موزن صاحب موزن صاحب کی موزن کڑو ڈوک ہویا بلکل سیم ہونی چاہیے اباں صاحب کی تنکہ کم سے کم کم سے کم جو ہے نا تیس ہزار تو ہونی چاہیے اور موزن صاحب موزن کی بھی تقریبی ہونی چاہیے گھر تو چلے کم سے کم سیم ہونی چاہیے لگی میں امام صاحب کی یہ کہ پانچ ہزار زیادہ کرتے ہیں تقریبن تیس سے پینتیس ہزار ہونی چاہیے ان کی تنکہ اور موزن صاحب کی تیس سے زار تو ہونی چاہیے اور موزن صاحب کی تنکہ اس کے بھی تنی ہونی چاہیے نینٹ بھی تقریبن تیسچ سوت ہزار دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اقضائن وہ دیتا ہے اور نماز وہ پڑھاتا ہے بلکل ہونے چاہیے امام صاحب کی پچاس دار چینی وہ بھی ایک ہی ریٹ کی لیتا ہے سب کے لیے اچھا ہونا چاہیے پچاس دار ہونے چاہیے اس کی بھی تنی چاہیے انجائے کم سے کم پچیس تو ہوں 20 سے پچیس ہوتی ہے امام صاحب کی تنخوا کم صاحب جس ہارات میں اور دور میں جو وقت چل رہا ہے تو پچاس ہزار بھی تنخوا ہونے چاہیے اور موزین صاحب کی موزین صاحب کی بھی کم سے کم انجائے تو تیس ہزار ہونے چاہیے تنخوا تیس ہزار ہونے چاہیے اور موزین صاحب کی بیس ہزار ہونے چاہیے امام صاحب کی تنگا ہمارے گیل سے بیس ہزار تک ہونے چاہیے پندرہ پندرہ چالیس ہزار اور موزین صاحب کی تکیم پچیس اچھے کم تیز ہزار ہونا چاہیے تھا اور موجی ثانٹے بیسذا๋ار ہو ایک امام صاحب کی کنخفہ کتنے ہونے چاہیے کم اسکم تیس تو کم اسکم بیس یا پتچیس تیس ہزار ہونے چاہیے اور موجی ثانٹے بیس بائیس آ Incor application امام صاحب کی کنخفہ کتنے میں چاہیے امام صاحب کی تنخواہ کم اسکم آج کے حساب سے اور موجی ظاکہ موزین کی بیس آrato کیس آنا کم از کم کم از کم زیادہ ہو تو اچھی بات ہے اور موزی صاحب کی تقریباً تیزا دار بیسے دو اتنا خرچہ ہے کہ پچھا دا ایک لاکھ والا بندہ وہ بھی کھاؤی ہے وہ بھی رو رہا ہے امام صاحب نے اتنی تنکھا کے دنی تنکھا کے دنی تنکھا کی تنکھا میرے حساب میں جو اس وقت جو موجودہ حالات جو چنل ہے نا اس حساب سے تقریباً ستر سے اسی ہزار روپ تن کا ہونی چاہیے اور موزین صاحب کی تقریباً پچاس ہزار روپ ہونے کے آپ جو نکلے ہونا یہ بہت اچھے کام کے لیے آج تک میری تیس تعلومر کے اندر میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا کم سے کم تیس پہ تیس چاریس ہزار روپ نہیں چاہیے شکریہ یسے اپنا آج تکہ میں پچاس ہونش جاہیے اگر اوضع صاحب کی بھی اتنی ہونی چاہیے ایمام صاحب اور اوضع صاحب کی تنکھہ کتنی ہونی چاہیے ہونی کتھن چاہیے ڈیٹی سے چالیس ہزار پہ ہوایاچی ہے 25 ہزار پہ ہوجائے اور موزین صاحب کی موزین صاحب کی 65 ہزار تک ہونی چاہیے 25,30 ایمام صاحب کی تنگانے چاہیے 60 ، 50lets ہزار ہونی چاہیے موزین صاحب کی 30 یا 35 ہزار پہ ہونی چاہیے تین کم سے کم 40 ہزار پہ ہونی چاہیے بلنے صاحب کی تین سے چوہے کم سے کم 35 سے 40 ہزار حونے چاہیے اور موزین صاحب کی بھی کم سے کم 20 سے 25 ہزار پر ہو موزین صاحب کی بھی ان کی ہونی چاہیے تقریباً 30 ہزار تو ہونی چاہیے کیونکہ آج کار 20-25 میں تو گزار ہے ان کی 30-35 ہزار پر ہونی چاہیے 30 سے 36 ہزار پر اور موزین صاحب کی بھی ان کی بھی اتنی ہونی چاہیے امام صاحب کی تن کا مہنے کی کم سے کم 50 ہزار ہو اور موزین صاحب کی موزین صاحب کی کم سے کم 30-35 ہزار پر ہونی چاہیے تقریباً تیس سے پینتیز ہزار ہونے چاہیے بہت اچھی بات ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو اٹھا ہے اور منظر آپ پہ لے کے آئے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آگے چل کے جب بھی کسی کوشش کے اندر کسی جدوجت کے اندر ہو تو میں ڈاکٹر بھی بلا جوئی آپ کے ساتھ اچھا ناظرین ہمارا یہ جو ہے تیسرا پرورام تھا امام صاحب اور مہدین صاحب کی تنخواہیں کتنی ہونی چاہیے آپ نے لوگوں کی باتیں سنی عوام نے جو کہا ان کے جذبات سنیں کچھ لوگ تو بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے لیکن بہرحال امام صاحب اور مہدین صاحب کی تنخواہیں ایک اچھی ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے جتنا دین تو کم ہے اچھا ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے چنل نے پکچر ایڈ جو ہے وہ شروع کیا ہے جو کہ بلکل فیری ہے تو جو پکچر ایڈ لگوانا چاہتا ہے وہ ہم سے ضرور رافتہ کریں اور ہمارا یہ نمبر آرہا ہوگا سکرین پر نمبر میں دورا دیتا ہوں 0332885586 اب مجھے دیجئے اجازت میرے کیمرامین انزیم راجبز کے ساتھ بسیم خان اسلام علیکم چینل کو لائک شیئر کمٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بولیے بہت شکریہ